جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے کل پاکستان کی جو تاریخ کہہ لی جئے یا کم از کم موجودہ وقت میں کہہ لی جئے ایک بہت بڑا دن تھا ایک بہت بڑی خبر تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دب گئی پہلے ہم اس خبر کا ٹائٹل پڑھ لیتے ہیں پھر تھوڑا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کل پاکستان نے دوبارہ سے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ چشمہ فائف نیوکلئر پاور پلانٹ جو ہے اس کے حوالے سے یاد داشت کیا ہوتی ہے ایک یاد دہانی کروائی ہے کہ سر یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ کرنا ہے جس کی جو ورث ہے وہ تقریباً کچھ ساڑھے تین ارب ڈالر ہے اور اس سے جو بجلی پیدا ہوگی جو ایٹومک بجلی پیدا ہوگی وہ تقریباً کو گیارہ سو میگا وارٹ کے قریب ہوگی اب یہ اتنی بڑی خبر ہے لیکن مجال ہے کہ میڈیا پر اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قدر جو ہے وہ نیگٹیوٹی ہے اس قدر جو ہے وہ منفی خبریں ہیں اور منفی خبر ہم سننا بھی پسند کرتے ہیں اس کو بیان کرنا بھی پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ریٹنگ بہت زیادہ آتی ہے اس کو اس کو سننے والے لوگ بہت ہوتے ہیں تو جب ریٹنگ زیادہ آئے گی ویوز زیادہ آئیں گے تو اس سے ریویڈیو بھی جنریٹ ہوگا تو مسئلہ جو ہے وہ سارا آ جا کے جو ہے وہ پیسوں پر ختم ہو جاتا ہے حالانکہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جن حالات میں سے گ گزر رہا ہے ان حالات میں ہمیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مصبت خبروں کی ضرورت ہے جو ہماری اکانومی کو یا ہماری جو منفی سوچ کہہ لیجے جو بند چکی ہے یا ہمارے اوپر جو ایک سٹیگما لگ چکا ہے کہ اب پاکستانے جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونا ہی ہونا ہے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی سی خبریں جو ہیں یہ آکسیجن کا کام کرتی ہیں اب چشمہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ چشمہ نیوکلی پاور پلانٹ بیسیکلی ہے کی یہ کوئی پہلا پاور پلانٹ نہیں ہے شاید اب یہ لوگوں کے لیے نئی بات ہو یہ چشمہ فائف کے نام سے ہے تو یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ پہلا پلانٹ نہیں ہے بلکہ یہ پانچمہ پلانٹ ہے جو کہ پاکستان میں بننے جا رہا ہے لیکن پھر دو ہزار سترہ کے بعد پھر اٹھارہ کی جو ہے وہ حکومت آئی اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو اس وقت حکومت ہے یعنی کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے اور پھر اس کا بسترل پیٹا گ اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ نئے لوگ لائے گئے اور اس وقت بہت سارے سمینارز بھی ہوئے تھے کہ جس میں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی ڈائریکشن درست نہیں ہے تو انہوں نے پھر پاکستان کی ڈائریکشن درست کی کرنے کی کوشش کی اور اس ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے چکر میں یہ جو پروجیکٹ تھا جو کہ دو ہزار سترہ میں اگر اس کے اوپر اس طریقے کے ساتھ جس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا اگر یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہتا شاید یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہوتا اس کی جو کانٹرول رہتی اور یہ گیارہ سو میگا وارڈ جو ہے جس کی یاد دہانی دوبارہ سے شہباز شریف نے جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ مل کر اس کو اس پروجیکٹ کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ شاید معاملہ جو ہے وہ وقت پر پایا تک میل کو پہنچا تھا لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو گیارہ سو می بجلی آ جاتی تو اس سے پھر پاکستانیوں کو تو اور یہی وجہ ہے کہ یہ پانچوہ پلانٹ ہے اس کی میں ذرا تھوڑی سی پہلے تفصیل آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو چار پلانٹس اس وقت آپریشنل ہیں پاکستان کے اندر جو ہمارے نیشنل گریڈ کے اندر بجلی دے رہے ہیں وہ سستی بجلی دے رہے ہیں اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان انٹرپٹڈ ہے لگاتار آپ کو سپلائی جو ہے وہ جاری ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ چشمہ ون ہے اب چشمہ ون جو پاور پلانٹ ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ تین سو پچیس میگا وارڈ ہے اور یہ اس کا جو آپریشنل لائسنس ہے یعنی کہ یہ کب تک ہمیں یہ بجلی فراہم کرے گا یہ اکتیس دسمبر دو ہزار تیس تک ہے اب یہ جو یہ جو فیکٹس این فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے کہیں ویکی پیڈیا سے نہیں اٹھائے یہ ہمارے ہی ملک کی جو ہمارے ملک کا ہی جو ادارہ ہے پاکستان نیوکلئر ریگولیٹری اتھارٹی اس کی ویب سائٹ سے ہے اب اس کو بھی جھٹلانا شروع کر دیجئے گا یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ ادارہ بھی ہمارا ہے اور یہ جس پروجیکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی آج کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے دو ہزار چار سے جو ہے یہ بجلی پیدا کر رہا ہے پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ چشمہ ٹو ہے اب چشمہ ٹو جو ہے یہ بھی تین سو پچیس میگا وارڈ کا ہے پھر اس کے بعد چشمہ ٹری ہے یہ بھی تین سو چالیس میگا وارڈ کا ہے اور اس نے پندرہ اکتوبر دو ہزار سولہ سے جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں بجلی جو ہے وہ شامل کرنا شروع کی تھی اب یہ سیریز ہے ہماری چشمہ کی چشمہ ون بنا پھر چشمہ ٹو بنا پھر چشمہ ٹری بنا پھر چشمہ فور بنا جس کی جو کپیسٹی ہے وہ تین سو چالیس میگا وارڈ ہے اور اس نے جون پچیس دو ہزار سترہ سے جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے گریڈ کے ساتھ وہ جاری ہو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کانٹینیوزلی جو معاملات ہیں ہمارے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیوکلئر سے پاور جنریشن جو ہے وہ ہماری کانٹینیوٹی چلتی آ رہی ہے تو یہ فائدہ ہے اس ملک کے سب وہ پروجیکٹ جو ہے یہ جو دو ہزار سترہ میں جس کے اوپر کام شروع ہوا تھا چشمہ فائف کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اب دیکھیں اگر ہم چشمہ ون سے لے کر چشمہ فور تک کے جو ہمارے پروجیکٹ تھے نیوکلئر کے بجلی بنانے کے اگر ہم ان سب کو جمع کر کے دیکھیں تو ان کی جو کل جو بنتی ہے کپیسٹی جو کہ ہم نے چار یونٹس جو تھے وہ ہم نے لگائے تھے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد پلان کیا گیا وہ چشمہ فائف اکیلہ پروجیکٹ ہی گیارہ سو میگا وارڈ کا ہے کہ لگ بھگ اگر ہم دیکھیں تو پہلے کے جو چار پروجیکٹ تھے ان کی کپیسٹی اور اس اکیلے کی کپیسٹی جو ہے وہ برابر تھی لیکن کیا ہوا پھر کہ دو ہزار سترہ کے بعد جو ہے وہ پھر ہماری حسی نکل گئی اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ محبت جا گئی ملک کے ساتھ اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں اور پاکستان کس نہج پر کھڑا ہے اور وہی پروجیکٹ جب دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی بات ہوتی ہے اور کل جو ہے وہ دوبارہ سے مفافمت کی یاد داشت پر دست ہوتے ہیں چائنہ کے ساتھ کہ یہ ساڑھے تین ارب ڈالر کا جو پروجیکٹ ہے اور گیارہ سو میگا وارڈ جو ہے یہ نیشنل گرینڈ کے اندر بجلی شامل ہوگی تو اس کی خبر جو ہے وہ ہمیں میڈیا کے اوپر نظری نہیں آتی تو یہ بہت بڑا دن تھا کل پاکستان کے لیے کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلے اور یہ جو ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مکمل ہو جلد از جلد چائنہ کی مدد سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں اب پیسے اس کے اوپر لگانے بھی کس نے ہیں تو بڑا بائی ہے نا چائنہ وہ لگائے گا اور بجلی پیدا کرے گا اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے بھی میڈیا کے اوپر گمرائی پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا اس لیے جو ملک کے مفاد کے حوالے سے اتنی اتنی بڑی خبریں ہیں یہ کیوں دب جاتے ہیں لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے لوگ بریکنگ نیوز سنتے ہیں کوئی حادثہ وہ اس کی طرف جائیں گے کوئی نیگٹیوٹی کی طرف جائیں گے کوئی ملک کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوگی اب یہی جو میں بات کر رہا ہوں آج چشمہ فائف کے حوالے سے اگر ہم پاکستان کے ڈیفالٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا دو تو وہ بڑی دیکھی جائے گی تو نیگٹیوٹی کو چونکہ ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں اس لیے میڈیا جو ہے وہ نیگٹیوٹی کو ابھارتا ہے کیونکہ اس نے تو پیسے کمانے ہیں اس نے ویوز لینے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے جو مصبت خبریں ہیں جو اتھنٹک ہیں جو کسی جو ہے مفروضے کی بنیاد پر نہیں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے سننا چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ سمجھ لگے کہ واقعہ تل اس ملک کے اندر مصبت کام بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ مصبت کام بھی کر سکتے ہیں تو کال ایک بہت بڑا دن تھا اور میرا قیال ہے کہ اس دن کے حوالے سے ہمیں جو چشمہ فائف ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے یہ معاملات پایت اقبیل تک پہنچیں گے اور پاکستان کو گیارہ سو میگا وارٹ سستی بجلی جو ہے وہ دستیاب ہوگی اللہ حافظ